اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا نبی اور رسول ہونے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کے احکامات بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا اور کفار مکہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے عراز کرنے پر آپ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلالات فرمائے گئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی مثالیں دیں گئی اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اور ان کے معجزات بیان کیے گئے اس کے علاوہ اللہ تعالی کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقالمہ روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعاید و مدد کیے جانے اور جادوگروں کے ایمان لانے کو بھی اس صورت مبارکہ میں ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ آذر اور اپنی قوم کا بطوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا اور اللہ تعالی کی وحدانیت اور یقتائی کو ثابت کیا حضرت سالح، حضرت یہود، حضرت لوت اور حضرت شعب علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بیان کیے گیا نیک آمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالی کا کلام اور اس کی وحی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں بلکہ اللہ تعالی کے عظیم رسول اور اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچانے والے آخر الزمان نبی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم لینہ وبرکاتہ علیکم اللہ وبرکاتہ